سونامی کو دنیا بھر میں چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہونے والی تباہی دنیا کی ایک بڑے حصے کو اپنا شکار بناتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آتش فشاؤں کے پھٹنے اور زلزلوں کے نتیجے میں آنے والی پانچ تباہ کن سونامیوں کے بارے میں بتائیں گے نمبر ون باکسنگ ڈے سونامی دو ہزار چار انیس سو نوے کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑی شدت کا زلزلہ آیا جس نے دنیا کے کئی ممالک مثلا بنگلہ دیش، ہندوستان، ملائشیا، مالدیب، میانمار، سنگاپور، سری لنکا اور تھائی لینڈ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا مگر اس کے بعد اصل تباہی سونامی کی صورت میں سامنے آئی جس نے جنوبی افریقہ سمیت چودہ ممالک کو اپنا نشانہ بنایا اس سونامی کی وجہ سے جو فارٹ لائن بنی اس کی لمبائی 994 میل کے قریب تھی اس سونامی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو ہیروشیما قسم کے تیس ہزار ایٹم بموں کے برابر تھی اس سونامی نے کم از کم دو لاکھ ستائیس ہزار لوگوں کی زندگیاں چھین لی لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اس کے نتیجے میں متاثرہ ممالک کو چودہ بلین ارب ڈالر کی انسانی امداد بھیجی گئی نمبر ٹو میسینہ 1908 اٹلی کا علاقہ آبنائے میسینہ ہے جہاں 28 دسمبر 1908 کو مقامی وقت کے مطابق سو پانچ بچ کر بیس منٹ پر سات اشاریہ پانچ کا زلزلہ آیا جس سے چالیس فٹ کی لہروں پر مشتمل ایک سونامی آیا جدید دور کی تحقیقات سے پتہ جلتا ہے کہ ان بلند ترین لہروں نے میسینہ شہر کو تباہ کر دیا تھا صرف میسینہ میں ہی ہلاکتوں کی تعداد ایک سے دو لاکھ تک چلی گئی زندہ بچ جانے والے بہت سے افراد تارکین وطن کی فہرست میں شامل ہوئے جو اٹلی سے امریکہ چلے گئے نمبر تین عظیم لزبن زلزلہ یکم نومبر 1755 کو سب نو بج کر چالیس منٹ پر زلزلہ آیا زلزلے کی شدت کا اندازہ آٹھ اشاریہ پانچ سے نو کے درمیان ریکارڈ کیا گیا جس کا مرکز بحر اوکیانوس اور اس کا مرکز پرتگال اور سپین کے ساحل سے دور تھا زلزلہ رکنے کے چالیس منٹ بعد ہی سونامی نے بھی ٹکر مار دی اس دوری تباہی نے ایک تیسری تباہی کو جنم دیا اور پورے شہری علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی سونامی نے وسی پیمانے پر سفر کیا جس کی لہریں شمالی افریقہ کے ساحل سے ٹکرا رہی تھی پرتگال سپین اور مراکش میں ہلاکتوں کی تعداد چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک چلی گئی لزبن کی پچاس سیسن امارتے بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی نمبر چار کراکاتوا کا اٹھارہ سو تیراسی میں پھٹنے والا آتش فشان یہ انڈونیشیا کا آتش فشان اگست اٹھارہ سو تیراسی میں اس قدر تشدد سے پھٹا تھا کہ اس گھاٹی سے آٹھ میل دور جزیرے میں تین ہزار افراد فوراں ہی ہلاک ہو گئے تھے اس دھماکے سے گرم گیس کے تیز چلنے والے بادلوں اور سمندر کی لہروں کا رخ مڑ گیا جو اسی سے لے کر ایک سو چالیس فٹ تک تھی جس نے پورے شہر کو منحدم کر دیا آتش فشان کا دھماکہ تین ہزار میل دور تک سنا گیا تھا اس آتش فشان کے پھٹنے کے نتیجے میں زبردست سونامی آیا جو ہندوستان اور سری لنکا تک پہنچا ایک اندازے کے مطابق اس سونامی سے چالیس ہزار جانے زائع ہوئیں ان میں سے زیادہ تر عاموات سونامی کی لہروں سے ہوئی تھی نمبر پانچ تہوکو دو ہزار گیارہ کا زلزلہ گیارہ مارچ دو ہزار گیارہ کو ساحل سمندر میں نو ارد بلد کے زلزلے نے جنم لیا جس کے بعد شدید ترین سونامی آیا اور سمندری لہریں جاپان کے مشرقی ساحل پر ایک سو تیتیس فٹ کی بلندی پر گئیں اس تباہی کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو عالمی بینک ریکارڈ میں سب سے مہنگی قدرتی آفت کہا گیا